ونانا صاحب آپ اس زمانے میں ہم کو کہتے ہیں کہ اسلام پر عمل کرو یہ زمانہ تو بڑا ایڈوانس ہو گیا ہے شاید اگر کوئی صاحب مجھ سے یہ سوال کریں تو میں ان کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ زمانہ جتنا ایڈوانس آپ دیکھ رہے ہیں اس سے زیادہ ایڈوانس وہ زمانہ تھا کہ جس زمانے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے وہ زمانہ ایڈوانس وہ وہ زمانہ تھا کہ پیرس کی گلیوں میں بیل گاڑی چلتی تھی بیل گاڑی پیرس کی گلیوں میں بیل گاڑی چلتی تھی اور سڑکیں نہیں تھی کیچر پانی مٹی اور شہروں کے اندر چراخ جو جلتا تھا روشنی ہوا کرتی تھی وہ مومبتی بھی نہیں وہ تیل جلتا تھا یہ وہ زمانہ تھا اس زمانے میں نہ پیرس کا پتا تھا اور نہ لندن کا پتا تھا اس زمانے میں یہ روم روم کی تہذیب تھی اور ایران کی تہذیب تھی ایک طرف یہ پرشیہ ایران اس کی تہذیب تھی دوسری طرف یہ روم جس کو آج کل آپ ہٹلی اور کیا کہتے ہیں یہ ان کی تہذیب تھی اسلام نے دو تہذیبوں کا مقابلہ کیا ایک رومی تہذیب اور ایک ایرانی تہذیب اور جس طرح سے آج کے زمانے میں ایک طرف امریکہ ہے اور دوسری طرف یہ رشیہ ہے تو اس زمانے میں بھی یہ دو تحصیب تھی اور وہ لوگ بڑے انجنی جہن تھے بڑے علم والے تھے ان کے بعد بلا پیسہ تھا اس زمانے میں بڑے صاحب علم اور بڑے فضل والے لوگ تھے لیکن آپ نے دیکھا کیا ہوا اسلام کی جب شمع محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلائی اور جب اسلام کا آفتا فران کی چھوٹی سے نمدار ہوا تو نہ ایران اس کے سامنے چھہر سکا اور نہ روم اس کے سامنے چھہر سکا ایران کی تہدیب دن توڑ گئی اور روم کا تمدن جلے وہ نرزہ برندار یعنی دن افتا ہوا نظر آنے لگا روم کا دنچر بھی ختم ہو گیا اور ایران کی تہدیب بھی ختم ہو گیا یہ کیسے ختم ہوئے ہیں آپ مسلمانوں کا بس توف نہیں تھا آبیوں نہیں تھا کہ وہ آبیوں لے کر مسلمان آ گیا اور اس نے بم پرسائے نہیں مسلمانوں کا باز نہ بم تھا نہ تائنگ تھا نہ توکتا کچھ نہیں تھا اسلام تو ایک ایسا مذہب ہے کہ وہ تو یہ کہتا ہے کہ تلوار بھی چلاؤ تو تلوار چلانے کا حکم نہیں دیتا وہ تو یہ کہتا ہے کہ جب تمہارے اوپر کوئی حملہ کرے تو تم دیفنس کرو وہ تو یہ بھی اجازت نہیں دیتا تو پھر یہ اسلام کیسے پھیل گیا اور یہ پوری دنیا میں اسلام کیسے چھا گیا میرے دوستوں میرے بدل کو آپ جانتے ہیں اس کا ایک ہی سبب تھا وہ لوگ اور چھو پھر ایک عریب بات آج ہم میں سے ہم لوگ جو ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم میں سے فلا آدمی گریجویٹ ہے فلا آدمی انجینئر ہے فلا آدمی بڑا انٹیلیجنٹ ہے فلا آدمی بڑا قابل ہے یہ ہے وہ ہے یہ عرب لوگ جس میں اسلام کو پھیلایا گیا آپ جانتے ہیں یہ عرب لوگ کون تھے یہ عرب لوگ وہ تھے کہ ان کے اندر میرے دوست تو چور بھی تھے داکو بھی تھے بیٹ کیریکٹر بھی تھے کانسر بھی تھے ٹرینکر بھی تھے بات جتنی برائیاں بھی سب ان کے اندر بھی لیکن کمال ہے اس ذات اگرامی کا اللہ اللہ جس کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہوں نے اپنے عمل سے ان کی زندگی میں کاجہ پلٹ کر دی اور وہی لوگ کہ جو چوری اور ٹکیٹی کیا کرتے تھے وہی لوگ میرے دوست تو پوری دنیا کے حادی بن گئے پوری دنیا کے رہبر بن گئے اللہ اللہ خات کے ذرے کو ہم دوش سوریہ کر دیا اللہ خات کے ذرے کو ہم دوش ایک خات مٹی چھی لیکن اس کو آسمان تک پہنچا دیا اور ایک عرب نے آدمی کا گول بالا کر دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ایک عرب نے آدمی کا گول بالا کر دیا میرے دوستو مشکل یہ ہے کہ اب وہ تھوڑے سے یہ وقت کی بڑی قلت ہوتی ہے ایک بات میں آپ سے ایک سن چند منٹ لو اور ایک بات میں عز کیے دیں ایک ساتھ نے مجھ سے کہا کہ مولانا یہ امریکہ کے اندر میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہاں کے لوگ جنٹلمن خسم کے لوگ جو ہیں وہ بڑے بااخلاق ہیں اور وہاں کی وہاں کے لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی وہ مسکرا کر کے برکم کرتی ہیں اور وہ ایک دوسرے کا استقبال کرتی ہیں اور ان کا اخلاق بڑا اچھا ہے جیسے آتھ کر لوگ سمجھتے ہیں وہ اسمائل کرتی ہیں مسکراتی ہیں ہستی ہیں اور لوگوں کا استقبال کرتی ہیں تو وہاں کا اخلاق بڑا اچھا ہے اور یہ ہے وہ ہے لیکن مسلمانوں میں اس قسم کی کوئی چیز نہیں وہ پوچھنے والا ایک پروفیسر تھا میں نے کہا کہ پروفیسر صاحب آپ کا مزاج خراب ہو گیا ہے آپ کالیج میں لیکچر دیتے ہیں اور یونیورسی کی میں جا کر پڑھاتے ہیں آپ نے امریکہ اور لندن دیکھا ہے لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کے نہیں ہے آپ کو کیا محمد کے اسلام نے کیا تھا میں نے کہا کہ تم نہیں امریکہ کی لکیوں کو دیکھا اور یورپ کی لکیوں کو دیکھا لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ تمہیں نہیں دیکھا ہری اسلام ہمارا چودہ سو برس پہلے وہ یہ کہتا ہے کہ ایک مسلمان ایک مسلمان کی مسکراہت ارشاد فرمائے کہ ایک مسلمان اگر دین کے لئے دوسرے مسلمان کے سامنے مسکراتا ہے اور ہستا ہے اچھی صورت بنا کر کے اس کو ویلکم کرتا ہے تو اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ اس کے لئے بہت بڑی نیکی ہے نبایا کہ ہمارے آقا مولا نے تو بہت پہلے یہ حکم دیا آج تمہیں یاشیاں کرتے ہو بدماشیاں کرتے ہو اور تم کہتے ہو کہ جی آقا میرے نبی نے تو بہت پہلے پھر میں نے پروفیسر صاحب سے کہا کہ آپ یورپ کو جا کر دیکھیں ان کے ہیں یہ گوڈ مولننگ اور یہ گوڈ ایویننگ اور یہ گوڈ نون یہ جو سلام کو انہوں نے چکڑے چکڑے کر دیا ہے گوڈ ایویننگ اور گوڈ مولننگ یعنی اگر ایک آدمی گوڈ مولننگ کہہ چاہتا ہے گوڈ مولننگ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو گوڈ مولننگ ہے یہ نون سے پہلے پہلے اب پھر نون کا جب تیم آئے تو پھر اس کو گوڈ نون کہو اور پھر نون کے بعد پھر اگر شام کا وقت آئے تو پھر اس کو گوڈ ایویننگ کہو نیویور یہ سلام کے چکڑے چکڑے تمہارے کوئی سیفٹی نہیں گوڈ مولننگ اور یہ تمام واحیات بات ہے اسلام نے ہمیں ایک ایسا لفظ دیا السلام علیکم آپ جانتے ہیں اس کے اندر پارٹیشپ ایسر نہیں ہے اس کے اندر چکڑے چکڑے نہیں ہیں ایک مسلمان اگر آپ کو سلام کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو اس بات کی گیرنٹی دیتا ہے کہ آپ ہمیشہ کے بھی یہ سیفٹی میں ہیں آپ مولننگ میں بھی اور نون میں بھی اور ایویننگ میں بھی تم پر سلامتی ہو تم پر سیفٹی ہو تم پر خدا کی رحمت کا لزول ہو یہ سلام اس قدر جانے اور کمپرہنسیب لفظ ہے میرے دوستو کہ اگر آپ ایک مسلمان کو سلام کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے آپ اس کو اس بات کی گیرنٹی دے رہے ہیں کہ تم پر ہمیشہ کے لیے سلام دیئے پھر عجیب پاس ہے یہ سلام یہ صرف سلامتی کے معنی نہیں ہے بلکہ سلام کے اندر ایک اور معنی ہے سلام کے اندر ایک معنی یہ ہے کہ اے میرے دوست میں تجھے اس بات کی گیرنٹی دیتا ہوں کہ تم اپنے ایکسٹرنل اور انجنل یعنی اندرولی اور بیرولی معاملات میں گویا تم مجھ سے مطمئن ہو جاؤ مجھ سے تمہیں کوئی خطرہ نہیں اور میں تمہیں یہ دعا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہارا ظاہر بھی اچھا کر دے اور باطن بھی اچھا کر دے یہ ہے میرے دوستو سلام کا اعجاب جس کو ہم لوگ آج فیشل ہو گیا مسلمان بھی جب مسئیبت سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتا ہے سلام کے لفظ کو تم بھول رہا ہو وہ سلام کے تو تمہیں گہرنٹی دیتا ہے سلامتی کی محبت کی تم اس کو بھول کر کے اور غیروں کی تم تقلید کر رہے ہو اللہ اللہ کس قدر عجیب بات ہے میں نے بات انگریزوں کو دیکھا ہے جو ہندیا اور پاکستان میں رہ چکے ہیں جب وہ آتے ہیں مسلمانوں سے ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سلام علیکم انگریزوں کو دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں سلام علیکم اور یہ مسلمان جو ہے یہ اپنی آفیس میں ایک دوسرے سے ملتا ہے تو گلی بیننگ اور گود مورننگ کرتا ہے تو میرے دوستو آپ جانتے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوا اس کا نتیجہ یہ ہو گیا کہ خیروں کی چیزوں کو ہم نے اپنایا اور اپنی چیزیں ہمارے ہاتھوں سے چلی گئیں اور جانتے ہو کہ جب اپنا مال چلا جائے تو پھر اس شخص کے پاس کچھ نہیں ہوتا جس کا کوئی گھر نہ ہو تو بتاؤ وہ ادھر ادھر کھرے گا کبھی ہوتل میں جائے گا کبھی فرصات پر سو جائے گا ادھر ادھر جائے گا میرے دوستو کہ تمہارے یہاں سب کچھ موجود ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں سلام عطا فرمایا تو جب تمہارے گھر میں سب کچھ موجود ہے تو تمہیں کیا ضرورت ہے کہ تم دوسروں کے دروازے پر جاؤ تمہیں کیا ضرورت ہے کہ تم دوسروں سے عقیق مابو تو یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجاتھ ہے کہ انہوں نے اپنے ماننے والوں کو سب کچھ عطا فرمایا اپنے ماننے والوں کو سب کچھ دیا آج آپ کی غیرت آپ کی عزت آپ کی عجبت آپ سے سوال کرتی ہے اور پوچھتی ہے کہ آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ان کے طریقے کو اپنائیں اگر آپ نے ان کے طریقے کو اپنا لیا تو اے بارشیس کے مسلمانوں تم زندہ رہو گئے تمہیں کوئی بار نہیں سکتا اور اگر آپ نے اسلام کو خدا نہ کرے اسلام کی تہذیب کو اگر آپ نے چھوڑ دیا تو یاد رکھو کہ اس وقت لا الہ ادلاللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کا دشمن پورا زمانہ ہے چپا چپا اس وقت دشمن پوری دنیا جو ہے وہ دشمن پر دشمنی پر دلی ہوئی ہے اگر آپ کو کوئی چیز بچا سکتی ہے تو وہ اسلام بچا سکتا ہے اگر آپ کسی پجہ سے اپنی عزت تر پوزیشن کو قائل رکھ سکتے ہیں تو وہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن ہے وقت کا دامن تنگ ہو چکا ہے میں اسی مقام پر آپ سے رخصت ہوتا ہوں مجھے خوشی ہوئی یہاں آ کر آپ لوگوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ آپ کو زندہ و پائندہ رکھے میرے دوستوں مسلمان بن کر دنیا میں زندہ رہو اور مسلمان بن کر دنیا سے چلے جاؤ یہ بہت بڑی کامیابی ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو ایسی کامیابی سے ہم کنار کرے اور ایسی کامیابی کا مزدہ ہمیں نصیب فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبِلَاغُ الْمَبِينَ السلام علیکم رسولانس کیک ریکارڈی